عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل بک سب اور آج جس افثانے کے فن اور فکر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ واحد افثانہ ہے کہ جس کو پڑھ کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا اور یہ واحد افثانہ ہے جسے پڑھ کر مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ ہمارے ہی موجودہ دور کی کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے یعنی یہ افثانہ اگر آپ پڑھیں تو واقعی یہ آپ کو متاثر کرے گا اور آپ کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر جو ہے وہ مجبور کرے گا اس افثانے میں جس کا عنوان گائے ہے یہ افثانہ اس افثانے میں انور سجاد نے موجودہ دور کے انسانی جو اقدار ہیں روایات ہیں اور قدریں ہیں اس کے زیوال کو علامتی اور استعاراتی اور اشاراتی انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے گائے جو ہے وہ وفا اور سادگی کی علامت ہوتی ہے تو اس وفا اور سادگی کی علامت کے ذریعے انور سجاد نے جہاں انسانی اقدار کے زیوال اور انہتات کو پیش کیا ہے وہیں انہوں نے دو نسلوں کے درمیان جو ذہنی غیر ہم آہنگی ہے جو ایک فاصلہ ہے اس کو بیان کیا ہے رشتوں کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے افثانے کے مطابق ایک گائے جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ کسی کام کی نہیں ہے تو گائے کے مالک اس کا سودا ایک بچڑ خانے یعنی کہ زیبہ خانے والوں سے کر دیتے ہیں اور جب اسے زیبہ خانے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ گائے اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتی اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں ہے گھر کا ایک فرد جس کا نام نکہ ہے وہ اس گائے سے خاصی محبت کرتا ہے وہ اس سے لگاؤ اور رکھتا ہے وہ گھر والوں کو گائے کے علاج کرنے کی درخواست کرتا ہے اسے فروخت کرنے سے منع کرتا ہے اور اسے فروخت کرنے سے وہ روکنا چاہتا ہے مگر اس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے اور گائے کو زبدستی ڈنڈے مار کر باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے گائے کا ایک بچڑا جو ہے وہ یہ ساری کاروائی دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں کو کس طرح ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہے یہ منظر دیکھ کر نکہ جو ہے وہ کہتا ہے اس بچڑے کو شرم نہیں آتی ماں کی جسم پر نیل پڑ رہے ہیں اور یہ باہر کھڑا اللو کے پٹھوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے نکہ اچانک ایک حیرت انگیز منظر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ گائے ان لوگوں سے جو اس کو مار رہے تھے جان چھڑا کر چھوٹ کر تیزی سے اپنے بچڑے کی طرف آتی ہے اور اسے چاٹنے لگتی ہے مگر نکہ کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے تو نکہ یہ سوچتا ہے کہ میں گائے کو بچانا چاہتا ہوں مگر گائے میری طرف نہیں آئی اور اس کا بچڑا مزے سے کھڑا دیکھ رہا ہے اور وہ گائے جو ہے وہ اپنے بچڑے کی طرف گئی ہے تو یہ منظر نکہ کو خاصا پریشان کرتا ہے گھر کا مالک یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہے کیونکہ گائے بچڑے کے بغیر رہ نہیں سکتی تو گائے کا مالک یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ بچڑے کو میں آگے لے جاؤں تاکہ اس کے پیچھے پیچھے گائے آئے اور یوں اس بچڑے کو میں ٹرک تک لے جاؤں گا اور گائے خود بخود اس کے پیچھے چلتی چلتی ٹرک میں آ جائے گی تو وہی ہوا گائے بچڑے کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور ایک شخص آگے آگے پٹھے یعنی گھاس وغیرہ گھاس کے جو گٹھا ہے اس کو لیے جا رہا ہوتا ہے تو بچڑا تختے پر چڑھ کر ٹرک میں سوار ہو جاتا ہے گائے اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے تو گائے گھاس کے چند ڈنٹھل چبا کر زمین پر گرا دیتی ہے اور پھر خود اپنے بچڑے کے پیچھے ٹرک میں سوار ہو جاتی ہے بچڑا جب دیکھتا ہے کہ زمین پر چند ڈنٹھل جو اس کی ماں نے کھا کر گرائے تھے وہ موجود ہیں تو وہ ٹرک سے نکل کر ڈنٹھل کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے یہ تمام واقعات اگرچہ بالکل عام سے ہیں مگر اگر ان واقعات کو ہم یقجہ کر کے دیکھیں تو موجودہ دور کے رشتوں کی حقیقت ہم پر آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ بچڑا جسے اس کی ماں چاہتی ہے پیار کرتی ہے وہی بچڑا ماں کے پٹنے کے منظر کو دیکھ کر خاموش ہے جب ماں نے ڈنٹھل گرائے تو اس کی ماں کا مقصد یہ تھا کہ اس کا بچڑا ٹرک سے باہر آ جائے کہیں اس کو بھی زبا خانے نہ لے جائے تو وہ جانبوش کر یہ ڈنٹھل گراتی ہے تاکہ ڈنٹھل کھانے کی خاطر اس کا بچڑا جو ہے وہ باہر آ جائے اور بچڑے نے ڈنٹھل گرے ہوئے دیکھے تو وہ ڈنٹھل کھانے کے لیے ٹرک سے باہر آیا اور وہ ڈنٹھل کھانے میں اتنا مصروف ہوا کہ اسے کھانے سے مطلب ہے ماں سے اسے کسی قسم کی کوئی انسیت کوئی لگاؤ کوئی محبت نہیں ہے وہ یہ تک نہیں سوچتا کہ اس کی ماں جو ہے وہ آخری بار اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کی ماں کو زبا کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ یہ تمام باتیں سوچتا نہیں ہیں بلکہ وہ صرف کھانے میں مصروف ہے تو ڈنٹھل جو ہے یعنی گھاس وغیرہ جو ہے وہ آج کے مادی زمانے کی ضرورت کے طور پر اس افسانے میں دکھائے گئے کہ انسان اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے بھاگ بھاگ کر اتنا دور جا چکا ہے کہ اب اس کے رشتے بھی اس سے دور ہو چکے ہیں وہ اپنے رشتوں سے دور ہو چکے ہیں یہ عادتیں جنوروں کے علاوہ انسانوں میں بھی موجود ہیں گائے اور بچڑا موجودہ دور کی دو نسلیں کی علامت ہیں کہ گھاس اور ڈنٹھل انسانی خواہشات اور حوص کی علامت ہیں انسانی لالچ اور حرس کے سامنے سارے رشتے مدھم پڑ چکے ہیں اور اب یہی جدید ترقی آفتہ دور کا انسانی سماج رفتہ رفتہ پروان چڑھ رہا ہے تو اس افسانے میں گائے اور بچڑا جو ہے وہ دو مختلف نسلوں کی جو ہے وہ علامت ہے جن کے درمیان خاصہ فاصلہ ہو چکا ہے اگرچہ گائے جو ہے وہ اپنے بچڑے کو بچانا چاہتی ہے اب اگر بچڑے کو اپنے کھانے سے غرض ہے تو یہی افسانہ اگر ہم غور سے پڑیں تو ہمیں موجودہ دور کے حالات و واقعات پر انسانی رشتوں کے زیوال پر انسانی جو قدریں ہیں ان کے زیوال پر بڑی گہری جو ہے وہ روشنی اس افسانے میں ڈالی گئی ہے جس کو پڑھ کے ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کو ملتا ہے شکریہ